دوستوں ایک زمانے میں دردرشن پر مہا بھارت رمائن اور ہم لوگ اور اس طرح کی کتنے ہی سیریلز تھے جو بہت مشہور و معروف تھے اور لوگ بقاعدہ سمیں نکال کر کے دیکھا کرتے تھے کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو پردے کے پیچھے رہیں آپ کو ڈاکٹر راہی معصوم رضا یاد آتے ہوں گے یا نہیں بھی یاد آتے ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ فلم نرماتہ اور نردشک بی آر چوپڑا نے مہا بھارت ٹی وی سیریلز کے ڈائیلوگز سمماد لکھنے کے لئے ڈاکٹر راہی معصوم رضا کو کہا تھا راہی معصوم رضا نے انکار کر دیا اب دوسرے دن یہ خبر جو ہے نیوز پیپر میں چھپ گئی ہزاروں لوگوں نے چوپڑا صاحب کو خط لکھا کہ ایک مسلمان ہی ملا آپ کو مہا بھارت کے ڈائیلوگز لکھوانے کے لئے چوپڑا صاحب نے سارے کے سارے خطوں کو راہی معصوم رضا صاحب کے پاس بھیجوا دیا دراصل یہ وہ دور تھا جب ابھی کی طرح سوشل میڈیا نہیں تھا ورنہ اس ٹائم بھی گالیوں کی بوچھاریں ہو جاتی تھی لیکن لوگ خط لکھتے تھے بقاعدہ اور اپنا ورود درج کرواتے تھے خیر وہ سارے خط جو ہے کہ چوپڑا صاحب نے ڈاکٹر راہی معصوم رضا صاحب کو بھیجوا دی خطوں کے زخیرے کو دیکھنے کے بعد راہی معصوم رضا نے چوپڑا صاحب سے کہا اب تو میں ہی لکھوں گا مہا بھارت کے سماد کیونکہ میں گنگا کا پدر ہوں ڈاکٹر راہی معصوم رضا نے جب ٹی وی سیریل مہا بھارت کے سماد لکھے تو ان کے گھر میں خطوں کے امبار لگتے چلے گئے لوگوں نے ڈاکٹر راہی معصوم رضا کی خوب تعریفیں کی انہیں خوب دعائیں دی خطوں کے کئی گھٹھر بن گئے لیکن ایک بہت چھوٹا سا گھٹھر ان کی میز کی کنارے سب خطوں سے الگ پڑا تھا ان کی میز کی کنارے الگ سے پڑی ہوئی خطوں کی سب سے چھوٹی گھٹھر کے بارے میں جب وجہ پوچھی تو راہی معصوم رضا صاحب نے جواب دیا کہ یہ وہ خط ہیں جن میں مجھے گالیاں دی گئی کچھ ہندو اس بات سے ناراض ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مسلمان ہو کر مہا بھارت لکھنے کی اور کچھ مسلمان ناراض ہیں کہ تم نے ہندو کی کتاب کو کیوں لکھا راہی صاحب نے کہا کہ خطوں کی یہی سب سے چھوٹی گھٹھر دراصل مجھے ہونسلہ دیتی ہے کہ ملک میں برے لوگ کتنے کم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ گھٹھر سب سے چھوٹا بنا دوستوں ویبین نے سنسکرتیوں سے بنا ہوا ہمارا دیش یہی وجہ ہے کہ آج مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اپنا خیال رکھئے گا